السلام علیکم میرا نام عبداللہمان اور آپ دیکھیں راز خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں ناخن دیکھنے کے حوالے سے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ساری صورتوں میں بات کریں گے پہلے جانیں گے کہ مفسرین کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے اور اس کے بعد اس کے موضوعات کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو اپنے خواب کی تعبیر جان لی ہو تو ویڈیو پوری دیکھا کریں کیونکہ ہر مفسر کے رائے میں ایک خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے دوسرے مفسر سے تو چلیئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بقول ابن سینی نحمد علیہ کے جو شخص خواب میں دیکھے کہ کینچی سے اپنے ناخن کاٹ رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے یقین دینداری اور ایمان میں اضافہ ہوگا خواب میں ناخن دیکھنے کی تعبیر اور تصورات میں سے ایک خواب دیکھنے والے کی قوت ارادہ اور صلاحیت ہے جب آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ناخن اچانک ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوستوں اور رشداروں یا لوگوں میں آپ کی عزت اور وقار میں کمی آئے گی جب آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرانے کے نتیجے میں ناخن ٹوٹ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی کی باتوں سے یا بہہودہ رویے سے نقصان پہن سکتا ہے اس لئے معاملات اور اپنے کام میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ابن رحیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کے مطابق خواب میں ناخن دیکھنے کا تصور استطاعت اور قابلیت کے ساتھ سا جائداد اور دولت کے حصول کی بھی تعبیر ہے اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ناخن بالکل شفاف اور صاف ہیں تو جان لے کہ آپ نے اپنی دولت اور بہت سے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن اگر ناخن سیاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مشکل حالات اور مسائل سے دوچار ہوں گے ایک خواب جس میں آپ لمبے ناخن دیکھتے ہیں اس کا کوئی خوشگوار مطلب نہیں ہوتا جب آپ کو خواب میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ناخن بالکل ختم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جائداد اور دولت کو نقصان پہنچے گا اور آپ اپنے جائداد کا ایک حصہ کھو دیں گے لیکن اگر آپ اپنے ناخنوں کو انگلیوں پر دوبارہ بڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کو وہ جائداد اور دولت تبارہ حاصل ہو جائے گی بقول امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے خواب میں ناخن دیکھنے کی پانچ تعبیریں ہیں پہلا طاقت کا وجود ہے دوسرا اس کا مطلب لوگوں کے درمیان عزت و احترام سے لطف اندوز ہونا ہے اس کا تیسرا مطلب ہمت اور بہادری کا جذبہ ہے چوتھا اس سے مراد بچہ ہے پانچواں سود اور خوشکسمتی کا حصول ہے جب آپ دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے ناخن پوری طرح پھیلے ہوئے ہیں اور صاف اور خوبصورت شکل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقل میں بہت زیادہ اثر و رسوخ اور طاقت حاصل کر لے گا اگر خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ناخنوں کو بہت صاف اور خوبصورت رکھتا ہے اور ان کی دیکھوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والوں کا اپنے اردگرد اور معاشرے کے لوگوں میں بہت عزت اور احترام حاصل ہے جو شخص خواب میں دیکھیں کہ اس کے ناخن بہت مضبوط ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا کردار بہادر ہے جب کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے ناخن بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے جلد ہی بچہ انعیت فرمائے گا اگر کوئی خواب میں اپنے ناخن صاف کرنے اور مسلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقبل میں قابل فخر کام کرے گا جو ہر ایک کے لیے بائی سے فخر ہوگا اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں اور اس زوران اس کے ناخن بالکل گندے ہو جائیں تو اس خواب کی تعبیدی ہے کہ وہ اپنے مقاصد اور منصوبوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی غلط سہارا استعمال کرے گا ہو سکتا ہے وہ اپنی مقصود چیز حاصل کر لے لیکن اس کے بعد اسے مستقبل میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ خواب جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے تمام ناخن یقصان طور پر نہیں بڑھتے کچھ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور خود چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقت میں بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے خواب میں دوسروں کے ناخن دیکھنا خوش نسیبی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر آپ خواب میں بچوں کے ناخن بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جان لے کہ آپ کو کوئی قریبی رشتہ دار کسی پریشانی کا شکار ہوگا ناخنوں سے خرشنا اگر آپ خواب میں یہ احساس ہو کہ آپ اپنے ناخنوں کے استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کی کسی کھجلی والے اس سے کو پرش رہے ہیں تو جان لے کہ آپ شاید ہنگامی اور مجبوری کے حالت میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور آپ کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ امید کبھی نہیں شوڑنی شاہیے صحیح وقت ضرور آئے گا بیوٹی سیلون میں ناخن کاٹنا جب آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیوٹی سیلون میں آپ موجود ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے ناخنوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو قریبی رشتے ہیں وہ آپ کے لیے خوشی اور مسررت کا باعث ہیں اور آپ ان سے مطمئن محسوس کرتے ہیں اس کا آپ کی ایک اور دعویلی ہے کہ آپ اپنے منصوبوں اور معاملات پانجام دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ آپ کے آرام طلب جذبے سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ناخن کے ماہر کے ساتھ سیلون میں اکیلے ہیں تو یہ صورتحال شاز و نادری ہوتی ہے اس کے اچھی تعبیر نہیں ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کسی طرح کے حالات کے مقابلے میں غیر فیصل اکن ہونا اگر آپ خواب میں اپنے آپ کو ناخنوں سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے شریک حیات یا قریبی دوستوں کے ساتھ محبت بھرے اور دوستانہ تعلقات رکھنے کے لیے بہت مبارک اور اچھی خبر ہے ناخن پالش اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نیل پالش کے استعمال کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کو پالش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے سامنے اپنی شکل و صورت اور وجود کو حقیقت سے بہت آگے دکھانے کی خواہش رکھتے ہیں یہ کم خود ادمادی کی ویدہ سے ہوتا ہے جس کی ویدہ سے آپ خود کو کم تر محسوس کرتے ہیں خواب میں نیل پالش دیکھنے کی ایک اور تعبیر یہ ہے کہ یہ تصوف اور روحانی معاملات کے لحاظ سے اچھے مقام پر پہنچے گا تو صحیح تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ